ایپیل میں یو اے ای میں کھیلے گئے تیرہ ویس سیزن میں ایک بھارتیوے کرکیٹر سے گلت طریقے سے سمپرک ساتھنے کی کوشش کا چوکانے والا معاملہ سامنے آیا انڈیان ایکسپریس کی ریپورٹ کے انسار دلی کی ایک نرس نے بھارتی کھلاڑی سے شوشل میڈیا پر سمپرک ساتھ کر اس سے ٹیم کی پلئنگ 11 سمیت انے جانکاری مانگی تھی یہ لڑکی جانکاری حاصل کر سٹھا لگانا چاہتی حالانکہ بھارتی کرکیٹر نے اسے کوئی جانکاری نہیں دی اور پولیس کو سوچت کرنے کی بات بھی کہی یہ اگھٹنا 30 ستمبر کی ہے ایپیل 2020 کا آئیو جن 19 ستمبر سے 10 نومبر تک یو اے انگ میں کیا گیا تھا ریپورٹ کے انسار بی سی سی آئی کی انٹی کرپشن یونٹ کے چیف اجیت سنگھ نے بھی اس بات کی پشتی کی اجیت سنگھ کا کہنا ہے کہ ایپیل کے دوران کھلاڑی نے ہمیں اس گھٹنا کے بارے میں بتایا ہم نے اس کی جانچ کی اب یہ معاملہ پوری طرح بند ہو چکا ہے جس لڑکی نے خلاڑی سے سمپرک ستادہ تھا وہ ان پروفیشنل تھی اور اس کا کسی سٹے باجی گروہ سے کنیکشن نہیں تھا ہم نے اس معاملے کی گہنتہ سے جانچ کی اروپی لڑکی خلاڑی کو جانتی تھی جب خلاڑی نے ہمیں ریپورٹ کیا تو ہم نے ساری ڈیٹیل کھنگھا لی یہاں تک کی لڑکی سے پوچھتاج کی لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا اب یہ معاملہ بند ہو وہ ریپورٹ کے انسار بھارتی کرکیٹر اور نرس تین سال پہلے آن لائن ملے تھے ان سے خود کو بھارتی کرکیٹر کا فین بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ دلی میں ایک نیجی اسپتال میں ڈاکٹر ہے بھارتی کرکیٹر بھی حال ہی میں اس کے سمپرک میں آئے تھے جب اس نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنائی جانے والی صافدھانیوں کے بارے میں اسے صلاح مانگی تھی حالانکہ کھلاڑی کا کہنا ہے کہ ان دنوں کی باتیں صرف شوشل میڈیا پر ہوتی تھی اور وہ ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے یہاں تک کہ بھارتی کرکیٹر یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ لرکی کہاں رہتی ہے اور کیا کام کرتی ہے بھارتی کرکیٹر نے بتایا کہ شوشل میڈیا پر بات چیت کے دوران اس لرکی نے کہا کہ وہ سٹا لگانا چاہتی ہے اس لیے اسے میچ اور پلینگ 11 کے بارے میں جانکاری چاہیے اس کے بعد کھلاری نے اسے ایسا نہ کرنے کے لیے کہا اور ٹیم مینجمنٹ کو اس کی جانکاری دے دی